کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہتنا الصراط المستقیم صراط الذین ان امس علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلقنا فی امت اللذی فاز رتبته الى قاب قوسین وا اکرمنا بذلایت وصیه الَّذی ردت لہو الشمس مرتین و جاہدا بالسیفین وصلا الیل قبلتین و شرفنا بحب الزہراء ام سبطین و جعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین و التسعة من ذریت الحسین الَّذینا مَنْ بَقَى عَلَى مُصَابِهِمْ رُجِحَ حَسَنَاتُهُ اَعْمَالَ و الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف الکونین رحمت للدارین جد الحسنین عَعْنِ عَبَلْ قَاسِمِ مُحَمَّد وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَطْيَبِينَ الْأَطْهَرِينَ رحمت اللہ على محبیهم و لعنت اللہ على اعدائهم و منکری فضائلهم و غاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفة مکتوما صدق رسولنا النبي الكریم ایک درود هدیا کیجئے محمد و آل محمد خزان محترم عزاداران سید و شہداء سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ روزِ اربعینِ امام حسین مولا کا چہلم کئی خوش نصیب یہ دن اپنے مولا کی بارگاہ میں منائیں گے اس دن زریحِ اقدسِ امام حسین کے سامنے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب سے اپنا سلام اور اپنی تعظیم پیش کر رہے ہیں وہی بہت سے ایسے بھی ہیں کہ دل میں حسرت لیے بیٹھے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہمیں آئندہ سال اور ہر برس روزِ اربعین آقا حسین کی بارگاہ میں منانے کا شرف عطا فرما بارِ الٰہ دنیا میں بار بار مولا کی زیارت آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما ازانِ محترم روزِ اربعینِ امامِ حسین یہ دن کربلہِ معلہ میں جو ظاہروں کی آمد ہے یقین جانئے کسی معجزے سے کب نہیں ہے کہ اس دن کی خوبصورتی کو شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ عجب ہے معجزہ عجب ہے معجزہ ایک بے وطن کے چہلم پر کرون لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا جی ہاں عزاداروں یقیناً آپ خبروں سے واقف بھی ہیں لوگ دیکھتے بھی ہیں کرونوں افراد ہیں لاکھوں افراد ہیں جو اپنے مولا کی حرمِ متاہر کی سمت بڑھتے جا رہے ہیں اور عشق کا یہ ایک ایسا عجیب سفر ہے کہ لوگ پیادہ رو اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں نہ سفر کی مشکلات کا احساس ہے نہ چلنے کی وجہ سے پیر میں پڑ جانے والے چھالوں میں کسی تکلیف کا احساس ہے ایک عشق ہے ایک لگاؤ ہے ایک چاہت ہے کہ جو ہر ایک ظاہر کو اپنے مولا کی طرف کھینچ رہی ہے اور نہ جانے شہرِ کربلا میں روزہِ حسین میں کون سی مقناتی سیت چھپی ہوئی ہے کہ دنیا بھر سے ہر دل کو اپنی طرف کھینچتی جا رہی ہے لیکن عزیزوں اس زمانے میں کہ جب حسین کے کئی عاشق اپنے آقا کے روزے کی طرف پیدل رواں ہیں یقیناً ذہنوں میں سوال بھی آتا ہے غیروں کی جانب سے اعتراض بھی آتا ہے کہ کیوں اس دور میں کہ جب بہترین مواصلاتی نظام موجود ہے ارے گاڑیوں کی سہولت بھی ہے سفر کرنے کے آسان تر طریقے بھی ہیں وقت کو بچانے کی گنجائش بھی ہے جہاں نجف سے کربلا ایک ظاہر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے اور ذریعی اقدس کے قریب زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتا ہے وہاں تین سے چار دن لگا کر پیدل چل کے پا پیادہ چل کے کیوں آقا حسین کی بارگاہ میں پیش ہوا جا رہا ہے یہ فلسفہ کیا ہے یہ راز کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے یہ کون سی حکمت ہے کہ اس ترقی آفتہ دور میں بہترین سواریاں ہونے کے باوجود سواریاں ایک طرف روان دوان ہونے کے باوجود لوگوں کی ایک طویل قطار ہے جو پا پیادہ پیدل چل کے آقا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے وجہ کیا ہے توجہ کر لیں نوجوان دوست خصوصی توجہ کیجئے گا حضان محترم حسین کی طرف پیدل عشق کا سفر کرنا عبادت اپنی جگہ لیکن اگر اسے سمجھنا ہے تو خلاصتا ایک ہی جواب ہے وہ جواب یہ ہے یہ آیے مودت ہے یہ مودتِ آلِ اتھار ہے یہ عشقِ حسین ہے کہ جو ظاہر کو اپنے قدموں پہ چل کر حسین کی بارگاہ میں پہنچنے پہ مجبور کر رہا ہے اور جب بات عشقی ہو تو عقل پیچھے رہ جاتی ہے جب بات مودت کی ہو تو دل کے فیصلے آگے آ جاتے ہیں تو دل سے سوچا جاتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور وہ کام عشق میں کیا جاتا ہے کہ جو مشکل سے مشکل تر ہو تاکہ معشوق کی بارگاہ میں پہنچے تو معشوق کی ایک نگاہ کرم اپنے عاشق پر پڑ جائے بات کو اور آسان کروں معرخین نے لکھا علماء سیرت نے بیان کیا کہ امام حسن مجتبہ اور امام حسین علیہم الصلاة والسلام ان دونوں اماموں نے اپنی مکمل حیات میں تقریباً پچیس حج ادا فرمائے پچیس کے قریب حج انجام نہیں ہے ایک امام نے تئیس دوسرے نے چوبیس اس طرح کا کوئی عدد کا فرق ہے تقریباً پچیس حج دونوں اماموں نے اپنی زندگی میں انجام فرمائے اور یہ حج کیسے کہ معرخین لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبہ مدینہ سے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے اللہ کے گھر کے حج کے لئے امام حسین بھی امام حسن بھی مدینہ سے پیدل روانہ ہوتے تھے کیا سواری نہیں تھی نہیں سواری ساتھ ہوا کرتی تھی سواری کی لگام ہاتھ میں ہوا کرتی تھی کیونکہ واپسی کا سفر سواری پر ہونا ہے لیکن مدینہ سے مکہ پیدل جایا کرتے تھے اب کوئی پوچھے کیوں حسن مجتبہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں کہ جب کعبے میں زیادہ وقت گزر سکتا ہے تو کیوں راستے میں زیادہ وقت لے رہے ہیں کیوں پیدل چل کے اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جواب فقط ایک ہے وہ ہے عشق خداوندی وہ عشق تھا حسن و حسین کو اپنے پروردگار سے کہ جب اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پیدل روانہ ہو رہے ہیں اور کیسا سفر کہ راستے میں پیروں پر چھالے پڑ جاتے لوگ آگے بڑھتے مولا دوائی استعمال کر لیجیے نہیں دوائی استعمال نہیں کرتے تھے اللہ کے عشق میں درد اٹھانے میں آقا حسن کو مولا حسین کو لطف آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے یہاں تک کہ بعض معرخین نے یہ تک لکھا کہ جب راستہ مسافروں کا حاجیوں کا ایک ہوتا اور لوگ امام حسن اور امام حسین کے احترام میں اپنی سواریوں سے اتر آتے اور آئمہ کے ساتھ پیدل چلنا شروع کرتے تو بعض لوگ آ کر ارز کرتے مولا یہ لوگ ان میں بوڑھے بھی ہیں ان میں بچے بھی ہیں یہ آپ کے احترام میں پیدل چل رہے ہیں خدارہ سواری پر سوار ہو جائیے ان کی مشکل کو آسان کیجئے تاکہ یہ بھی سوار ہو کر حج کی جانب جا سکے تو مولا کا طریقہ یہ تھا فرماتے تھے کہ میں ان لوگوں سے رستہ الگ کر لیتا ہوں میں اپنا رستہ جدا کرنے کو تیار ہوں میں طویل راستے سے آنے کو تیار ہوں میں قافلے سے جدا ہونے کو تیار ہوں میں تنہا سفر کرنے کو آمادہ ہوں لیکن اگر اپنے معصوق اپنے معبود کی بارگاہ میں جاؤں گا تو پاپا یادہ جاؤں گا وہ امام حسن و حسین تھے کہ جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پاپا یادہ عشق کا سفر کرتے تھے خدا نے عجر یہ دیا کہ حسین تم ہمارے در پہ پاپا یادہ آتے تھے اب قیامت تک تمہارے در پہ ظاہرین کا ایک جمع غفیر پاپا یادہ چل کے آئے گا اس عشق کے علاوہ اس پیدل سفر کا اور کوئی جواب اور جواز نہیں ہے یہ عشق ہے یہ جسے جتنا ہو جائے وہ اتنی زیادہ زحمتیں اٹھاتا ہے اتنی زیادہ کوششیں کرتا ہے یہ عشق اگر نہ ہوا تو ہٹا کٹا صحت مند انسان بھی پیدل نہیں جا سکتا سواری اختیار کر لیتا ہے اور یہ عشق اگر نصیب ہو جائے تو لنگڑا انسان کے جو ایک پیر سے معذور ہو وہ بھی بے ساخیوں کے زور پر ان کے بھروسے حسین کے در پہ پیدل پہنچا کرتا ہے علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے روزہ اربعین سے پہلے کربلا کی طرف ایک انتہائی سن رسیدہ ایک انتہائی بوڑھے شخص کو پیدل کربلا کی طرف سفر کرتے دیکھا دیکھا کہ اس بوڑھے نصیب رسیدہ نے ایک انتہائی کم سن عمر میں چھوٹے بچے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اسی کے زور پر اسی کے بھروسے پیدل چل رہا ہے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی بڑی اولاد نہیں ہے کہ جسے لے کر اس طویل اور پرخطر راستے پہ نکلو کہنے لگا خدا نے مجھے پانچ فرزند عطا کیے تھے دو روزے اربعین کربلا معلہ میں دھماکے میں شہید ہوئے دوسرے دو کسی اور سال حسین کی زیارت پر جاتے ہوئے شہید ہوئے یہ آخری فرزند یہ کم سن بچہ رہ گیا ہے اسے بھی اپنے ساتھ حسین کی وارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ اقرار کرو مولا میری تمام نسل آپ پر قربان ہو گئی یہ آخری بچہ ہے چاہے تو اسے بھی خود پر قربان کر لیجئے یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے یہ عشق ہمیں کس سے ہے کہ جس حسین سے خدا کو بھی محبت ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام زیارت اربعین میں لقب کیا فرما رہے ہیں میں اپنے موضوع سے جوڑا ہوں توجہ کیجئے گا السلام علی ولی اللہ و حبیب روز اربعین کی تقریر عنوان کیا ہے کہ حسین حبیب خدا ہے کیسی محبت کہ خدا فقط حسین سے محبت نہیں کرتا بلکہ حدیث کہتی ہے احب اللہ من احب حسین ارے فقط خدا حسین کو محبت سے نہیں دیکھتا خدا فقط حسین کو محبت نے حسین سے محبت نہیں رکھتا فقط حسین اللہ کا حبیب نہیں ہے حدیث کہہ رہی ہے جو کوئی بھی حسین سے محبت کرے گا وہ بھی خدا کا محبوب بن جائے گا توجہ کر رہے ہیں احب اللہ من احب حسین السلام على ولی اللہ وحبیب میرا سلام حسین پر جو حبیب خدا ہے جو خدا کا محبوب بندہ ہے محبت خدا کسے کہتے ہیں خدا کسے محبت کیا کرتا ہے آئیے کہ قرآن سے دریافت کریں سورہ مبارک بقرہ ارشاد باری تعالی ہوا ان اللہ یحب توابین ویحب المتطاہرین حسین حبیب خدا خدا کس سے محبت کرتا ہے خدا کی محبت کا معیار کیا ہے کئی آیتیں ہیں میں چند پڑھوں گا جتنی دامن وقت میں گنجائش ہو آیت ارشاد فرماتی ہے کہ خدا دو لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے خدا توابین سے محبت کرتا ہے خدا متطاہرین سے محبت کرتا ہے توابین جمع ہیں تواب کی تواب نکلا ہے توبہ سے توبہ کا لفظی معنی کیا ہے الرجوع الاللہ اللہ کی طرف پلٹنا ایک ہم عام گنہگار لوگوں کی توبہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹتے ہیں ایک حسین جیسے پاکو پاکیزہ امام معصوم کی توبہ ہے ایک ہمارا پلٹنا ہے ایک حسین کا پلٹنا ہے کہ جسے سورہ فجر میں خدا یوں بیان فرماتا ہے حسین کیسے تواب ہیں یا ایتہن نفس المتمئن نا اے متمئن قیفیت کیا ہے کہ تُو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے ایک ہمارا خدا کی طرف پلٹنا ہے اے خدا ہمیں اپنی بندگی میں قبول کر لے ایک حسین کا خدا کی طرف پلٹنا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے حسین میرے بندوں میں داخل ہو جا حسین میری پلٹنا کیوں حسین خدا کا محبوب ہے یحب توابین سمجھ آگیا دوسرے لقب پر دوسرے جملے پر آئیے ان اللہ یحب توابین خدا اور کسے محبت کرتا ہے اور کون خدا کا حبیب ہوتا ہے آیت کہتی ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِين خدا صاحبان طہارت خدا متطہر خدا پاک و کوئی ظاہری اور باطنی جسمانی اور روحانی طور پر پاک و پاکیزہ ہوگا خدا اس بندے سے اتنی ہی زیادہ محبت کرے گا خدا حسین سے محبت کرتا ہے حسین حبیب خدا ہے کیوں کیونکہ حسین اب حرب طاہرین ہے حسین پاک و پاکیزہ نفوس میں سب سے زیادہ طاہر ہے چاہتا یہ ہوں کہ یہاں رکھ کر کچھ حسین کی طہارت کو بیاد کروں کچھ طہارت ابی عبداللہ الحسین پیش کروں تاکہ سمجھ سکیں کہ کیوں حسین حبیب خدا ہے کیوں خدا حسین سے محبت کر رہا ہے اگر اس آیت کی کوئی اتم مصداق ہیں کوئی کمال مصداق ہیں تو وہ حسین ابن علی طہارت حسین ابن علی پیش کرنا چاہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا روایت کہتی ہے کہ جب آقا حسین علیہ افضل الصلاة والسلام مدینہ منورہ سن چار حجری میں مولا کی ولادت ہوئی تو ادھر حجرے میں شہزادی کونین ہیں ساتھ میں جناب عصمہ بنت عمیس ہیں اور ادھر دوسرے حجرے میں رسول اللہ ہیں جیسے ہی حسین کی ولادت کی بشارت ملی ایک مرتبہ اسمہ کو صدا دی یا اسمہ ناولین ولدی اے اسمہ میرے بچے حسین کو میرے پاس لے آؤ ذرا توجہ کیجئے گا حسین کی طہارت پڑھاؤ عزیزوں ناولین ولدی اے اسمہ میرے بچے میرے بیٹے حسین کو میرے پاس لے آؤ جناب اسمہ فرماتی میں نے عورتوں کے بچوں کی ولادت کے بعد کے واقعات کے مطابق عادتا جواب دیا یا رسول اللہ انا لم نطہر بعد اے رسول اللہ ابھی ہم نے اس بچے کو پاک نہیں کیا ہے ولادت کے بعد بچوں کو نہلایا جاتا ہے اے رسول خدا ابھی ہم نے اس حسین کو پاک نہیں کیا طاہر نہیں کیا نہلایا نہیں غسل نہیں دیا روایت کہتی ہے چہرہ رسالت پہ جلال آیا روایت لفظ نقل کرتی ہے لہجہ سمجھنا ہمارا کام ہے رسول نے اسمہ کو مخاطب کر کہا اے اسمہ کیا آپ حسین کو پاک ایزہ کریں گی خود اللہ نے حسین کو پاک پاک ایزہ کیا اللہ نے نسل حسین کو پاک ایزہ کر دیا یہ ہے طہارت ابی عبداللہ الحسین خدا پاک و طاہر کو دوست رکھتا ہے پاک و طاہر سے محبت کرتا یہ حسین کی طہارت ہے فقط اتنا نہیں ایک اور زیارت میں چھٹے امام نے جب اپنے جد حسین کی طہارت کو یاد کیا تو کیا فرمایا اشہد انکہ طہر طاہر المطہر من طہر طاہر المطہر اے مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ سراپ طہارت ہیں آپ پاک طاہر ہیں اور فقط طاہر طاہر مطہر بھی ہیں طہر طاہر مطہر کی نسل سے بھی ہیں اللہ اکبر ربیت فی حجر الاسلام وردات من سجی الیمان حسین آپ اسلام کی گود میں پلے ہیں آپ نے ایمان سے دودھ کو حاصل کیا ہے اللہ اکبر آپ طہر طاہر بھی ہیں آپ سراپ طہارت بھی ہیں آپ طاہر و پاکیدہ بھی ہیں آپ مطاہر یعنی پاک کرنے والے بھی ہیں جملے رکے نہیں ذرا غور کیجئے گا ایک حکایت پیش کرنا چاہتا ایک واقعہ طہارت حسین ابن علی پر امام احمد ابن حنبل فرقہ حنابلہ کے امام فقہ کے مذہب میں ان کے امام چار امام کے جو امام فقہ ہیں عالم اسلام کے مختلف گروہ ہوں کہ ان میں سے ایک بڑا نام امام احمد ابن حنبل ان کا بیٹا نقل کرتا ہے کہ ایک روز میں نے اپنے بابا سے سوال کیا بابا صحابہ اور اہل بیت میں کیا فرق ہے بابا نے جواب یہ دیا کہ صحابہ دود کی مانند ہیں اہل اب یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ پڑھ رہا ہوں صحابہ دود کی مانند ہیں اہل بیت آل رسول پانی کی مانند ہیں جس طرح بہت سے چہروں پر حیرت کے آثار ہیں امام احمد ابن حنبل کا بیٹا بھی یہ جملے یہ جواب سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا بابا دود زیادہ قیمتی ہوتا ہے پانی کم قیمت ہوتا ہے آپ نے اصحاب کو دود آل محمد کو پانی سے تعبیر کیا کہتا ہے بابا نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا کہ تو نے میرے جواب کی حقیقت کو نہیں سمجھا صحابہ دود کی مانند ہے آل محمد پانی کی مانند ہے فرق یہ نہیں ہے کہ ایک زیادہ قیمتی کم قیمت ہوا کرتا ہے فرق یہ ہے کہ دود خود پاک و طاہر ہوتا ہے لیکن کسی اور شائع کو طاہر اور پاکیزہ نہیں کر سکتا جب کہ پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ خود پاک و طاہر بھی ہوتا ہے اور جس چیز پر پڑ جائے اسے بھی پاک و طاہر بنا دیا کرتا ہے دود فقط طاہر ہوتا ہے جبکہ پانی طاہر بھی ہے متاہر بھی ہے توجہ کر رہے ہیں یہاں امام احمد ابن حمبل کی بات کو آگے بڑھاؤں گا دود فقط طاہر ہے پانی طاہر بھی ہے متاہر بھی ہے کئی نجاست لگ جائے دود پھیکتے رہیے دود ڈالتے رہیے بہاتے رہیے کئی بالٹیاں بہا دیجئے وہ جگہ پاک نہیں ہوگی بلکہ دود جتنا اس جگہ سے لگے گا نجس ہوتا چلا جائے گا فقی حکم سب جانتے ہیں کسی جگہ نجاست لگ جائے پانی ڈالیے وہ نجاست کو اور جگہ کو بھی پاک کر دے گا پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن ایک فرق ہے پانی کے مطاہر ہونے میں اور حسین کے مطاہر ہونے میں توجہ کیجئے گا کسی جگہ کوئی جگہ متنجس ہو گئی کسی جگہ کا تعلق علاقہ نجاست سے ہوا کسی جگہ پر نجاست چھو گئی ایک بڑی جگہ نجس ہوئی آپ نے آدھے حصے پر پانی ڈالا آدھے حصے پر نہ ڈالا کتنا حصہ پاک ہوا جس طرف پانی پڑا کے متاہر ہونے کی پانی کے پاک کرنے کے حد دیکھئے چھٹے امام اسی زیارت میں جملے ارشاد فرماتے ہیں اشہد انکہ طہر طہر المطہر طہر طہر آپ پاک ہوئے وطہر بکل بلاد اے حسین جس جس علاقے میں آپ کا ذکر پہنچ گیا دنیا کے جس جس کونے میں آپ کا نام پہنچ گیا وہ زمین بھی پاک ہو گئی وطہر ارغن انتفیہ جس زمین پہ آپ کا مدفن اور مقبرہ بنا وہ زمین بھی آپ کے وجود کی برکت سے پاک ہو گئی اے عزیزوں اللہ نے دنیا میں پانی کو ظاہری اجسام کو پاک کرنے کے لئے بھیجا ہے اور خدا نے حسین ان کو روحوں اور دلوں کی پاکیزگی کا باعث بنایا ہے ان اللہ یحب المتطاہرین خدا پاکیزہ اور مطاہر اشیاء سے محبت کرتا ہے حسین نہ صرف خود متطاہر و پاہر ہیں بلکہ حسین متطاہر بھی ہیں حسین نہ صرف پاکیزہ نفس ہیں پاکیزہ روح ہیں بلکہ جس جس دل تک حسین کی محبت پہنچ جائے وہ دل اور روح اور نفس بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس دل میں حسین کی محبت آ جائے وہ دل بھی خدا کا محبوب بن جاتا ہے اب سمجھ آیا جو کوئی حسین سے محبت کرے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیے خدا کن کن سے محبت کرتا ہے یقین جانیے فقط ایک ہی نتیجے تک پہنچیں گے کہ جس جس آیت میں کسی محبوب خدا کا ذکر ہے کوئی صفت ہے کہ جس صفت کے حامل سے خدا محبت کرتا ہے اس آیت میں حسین کو کمال میں صداق پائیں گے حسین سے بڑھ کر کون حبیب خدا ہوگا آیت کہتی ہے ان اللہ یحب المحسنین خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے حسین سے بڑھ کر کسی نے دین پر احسان کیا ہے وہ جو اپنے قاتل کو اپنے دشمن کو اور ان کے جانوروں تک کو سہراب کرے اس سے بڑھ کر محسن کون ہوگا وہ جو اپنی کنیز کو ایک غلاب کا پھول پیش کر دینے پر معافی دے دے اس سے بڑا محسن کون ہوگا ان اللہ یحب المحسنین میں روایت کو اپنے جملوں میں پڑھتا ہوا گزر گیا روایت کیا کہتی بڑی لطیف روایت آیت اللہ وحید خراسانی خدا ان کا منور باشرف سایہ ہمارے سروں پہ دیرپا فرمائیں ان کے عمر کو طویل فرمائیں صحت و عافیت عطا فرمائیں انہوں نے اپنے رسالہ عملیہ کی پہلی جلد میں جب اصول دین کا تذکرہ کیا کوئی حیران نہ ہو یہ ان کا طریقہ ہے رسالہ عملیہ میں اصول دین کو پہلے جگہ دی ہے کیوں کیونکہ مجتحد اور مرجے پہلا فتوہ تقلید کے باب میں لکھتا ہے کہ اصول دین کو اضروع بصیرت اصول بلکہ اصول دین کا تنکرہ بھی کیا جب امامت کے باب میں آئے تو ائمہ کی مختصر سیرت لکھے ان کے کمالات لکھے انہوں نے اس واقعے کو امام حسین کے باب میں نقل کیا احسان حسین یہ تھا خدا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المحسنین ہے احسان حسین یہ تھا کہ ایک روز ایک کنیز حسین کے جو ایک کنیز تھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کسی جگہ سے انتہائی خوبصورت غلاب کا پھول لاکر امام کی خدمت میں پیش کیا فقط اس پھول کو نظران عقیدت کے طور پہ پیش کرنا تھا کہ کنیز نے ایک آیت بھی پڑھی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ امام فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو اس سے بہتر تحفہ لوٹاؤ کنیز نے نظران عقیدت کے طور پر گلاب کا پھول پیش کیا حسین نے بہتر تعفہ لوٹا کر احسان یہ کیا کہ فرمایا کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا لیکن آقا وحید اس کے بعد ایک جملے کا اضافہ فرماتے ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آقا حسین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور روز اربعین سے بڑھ کر وہ کون سا بہتر دن ہوگا کہ جب ارز کریں آقا ہم اپنے آنسووں کو اپنی عزاداری کو اپنے گریے کو آپ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرتے ہیں اے آقا جب کوئی آپ کی خدمت میں تحفہ دیتا ہے تو آپ بہتر تحفہ عطا کرتے ہیں اے خدا اے مولا حسین اس تحفے کے صدقے میں کہ جو ہم نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اس کے صدقے میں آپ نے جس طرح اس کنیز کے جسم کو آزاد کیا تھا ہماری روحوں کو گناہوں سے آزاد کر دیجئے ہماری مدد کیجئے توفیق کو ہمارے شامل حال کر دیجئے اپنی معرفت اور عشق سے ہماری روح اور قلب کے ایک ایک ہوشے کو بھر دیجئے بس عزیزوں روز اربعین امام حسین ہے یقیناً دل مسائب سننے کے لئے آمادہ ہے یقیناً ہر دل میں تڑپ اور آرزو ہے کہ روز اربعین زیارت حسین نصیب ہو جائے کچھ کی آرزو پوری ہوئی کچھ یہ تمنا دل میں لیے اپنے وطن میں بیٹھے رہ گئے لیکن ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں جسے جتنی رونے کی توفیق نصیب ہو جائے عزیزوں ایک ہماری تمنا ہے حسین کی روز اربعین پر زیارت کی اور ایک تمنا اور آرزو خواہر حسین جناب زینب علیہ کے دل میں تھی اپنے بھائی کی زیارت کی کتنا فرق ہوگا کہ جس بہن نے آخری مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن تبت سہرہ پہ دیکھا تھا اس کا دل کس قدر تڑپ رہا ہوگا اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے شہزادی کی یہ عارض پوری ہوئی مگر بہت دیر سے ہوئی بڑے مظالم اٹھانے کے بعد ہوئی واقعہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے کہ جب آل محمد کو شام سے رہائی نصیب ہوئی تو ایک مرتبہ یہ قافلہ اماریوں کی صورت میں سیاہ حودجوں کی صورت میں چلا ہے کربلہ معلہ کی طرف شام سے یہ قافلہ چلا ایک ایسے دو راہے پہ آ گیا کہ جہاں سے راہ کربلہ کی طرف جاتی تھی قافلے کو روکا گیا شہزادی زینب علیہ امام سجاد کے پاس تشریف لائی اے بیٹا سجاد تم امام وقت ہو کیا چاہتے ہو مدینہ جائیں یا کربلہ جائیں اے فپی اممہ میں امام وقت ضرور ہوں مگر آپ بتائیے آپ کا کیا ارزو اور تمنہ ہے اے بیٹا سید سجاد جب آخری آخری مرتبہ کربلہ سے چلے تھے تو بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھا تھا بڑی تڑپ ہے کہ خلق حسین کا ماتم کرو بڑی تمنہ ہے کہ خلق حسین پر گریہ کرو اگر ہو سکے تو قافلے کرو کربلہ کی طرف کر دو آقا سید ساجدین نے قافلے کو کربلہ کی طرف پھیر دیا ادھر مدینہ منورہ سے رسول کے صحابی جلیل القدر حضرت جابر ابن عبداللہ انساری انتہائی ضعیف ہیں علیل ہیں طویل العمر ہیں بعض معرخین اور علماء کے مطابق نابینا ہو چکے ہیں اپنے غلام عطیہ کو لے کر مدینہ سے کربلہ آئے ہیں اور جابر بھی کربلہ اسی روز اربعین پہنچے ہیں اگر میں کہوں کہ آقا حسین کی قبر کا سب سے پہلا ظاہر جابر ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ روز اربعین پاپیادہ حسین کی زیارت کو آنا جابر کی سنت اپنی سواری کو چھوڑ دیا جابر پاپیادہ حسین کی قبر کی جانب بڑے ہیں جب قبروں کے قریب پہنچے نابینا ہیں عطیہ سے کہنے لگے عطیہ مجھے حسین کی قبر تک لے جا مجھے میرے پیارے حسین کی قبر تک پہنچا عطیہ کہتا ہے اے آقا یہاں بہت سی قبور ہیں کسی قبر پر کوئی علامت نہیں ہے میں کیسے پہچان ہوں کہ کون سی قبر حسین کی ہیں اللہ اللہ جابر کی معرفت اے عطیہ مجھے قبروں کے درمیان لے جا کر بٹھا دے میں خود حسین کی قبر کو تلاش کر لوں گا عطیہ کہتا ہے میں نے آقا جابر چچا جابر تیری زیارت کو آیا ہے السلام علیکہ یا عبد اللہ الحسین ایک قبر سے جواب آیا وعلیک السلام عمی جابر اے چچا جابر آپ پر بھی سلام ہو جابر نے خود کو قبر حسین پر گرا دیا اتنا گریہ کیا اتنا روئے کہ غش آ گیا آرے غش کے عالم میں عالم خواب میں آقا حسین کو دیکھا اے چچا جابر خدا آپ کا آنا قبول کرے اے چچا میں آپ کا بھتیجہ حسین ہوں اے چچا ایک خواہش لے کر آیا ہوں چچا عرض یہ ہے کہ آپ میری قبر کے پہلے ظائر ہیں یہ آپ کا شرف ہے گزارش یہ ہے کہ کچھ دیر میری قبر سے دور چلے جائیے ارے میری قبر کی ظائرہ میری خواہر زینب علیہ زیارت کو آ رہی ہے جابر کہتے ہیں مجھے غشی سے افاقہ ہوا میں نے اپنے غلام اطیہ سے کہا کہ ذرا دیکھ کہیں سے کوئی قافلہ آ رہا ہے اپیہ نے نظروں کو دوڑایا کہا ہاں آقا ایک قافلہ آ رہا ہے ہاں عزیزوں تڑپ کر ان جملوں کو سننا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے جابر کہنے لگے کہ اس قافلے میں میرا بھتیجہ سیدے سجاد بھی ہے اگر تُو نے مجھے اس سے ملوا دیا میں راہ خدا میں تجھے آزاد کر دوں گا آزیزوں عطیہ نے سوال کیا اے آقا ذرا اپنے بھتیجے کی کوئی صفات تو بتلائیے ذرا حسین کے لال کے کوئی عصاف تو بتلائیے میں کیسے پہچانوں گا آزیزوں میں تقریباً پچیس برس کا کھڑی الجوان ہے قمر سیدھی ہے قد طویل ہے شانے کشادہ ہیں بال سیاہ ہیں ان سے زیادہ خوب رو چہرہ تُو نے کہیں کسی کا نہ دیکھا ہوگا عطیہ کہتا ہے میں ان صفات کو سن کے قافلے کی طرف بڑھا کچھ دیر بعد لوٹ کر آگیا کافلے میں نہیں ہے اے عطیہ تُو نے غور سے دیکھا اے آقا میں نے پوری توجہ سے دیکھا کوئی جوان اس کافلے میں نہیں ہے کیا کافلے میں کوئی مرد ہے اے آقا کافلے میں ایک مرد ہے مگر وہ انتہائی سن رسیدہ معلوم ہوتا ہے ارے کمر جھکی ہوئی ہے چہرے پہ جھری ہیں بال سفید ہیں ارے زخموں سے چور ہے کسی بوڑھے سن رسیدہ کی مانند قدم اٹھا رہا ہے جابر کہتے ہیں مجھے ذرا اس سن رسیدہ کے پاس لے جا آزیزوں ادھر جابر کافلے کے قریب پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ سوال کیا اے زین العابدین بھی تھا ذرا سوچئے کہ جب کسی جوان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو تمام دنیا آ کر اسے پرسا دیتی ہے تازیت پیش کرتی ہے ہائے وہ سید سجاد کہ جسے کربلا سے کوفا کوفا سے شام کسی نے تازیت نہ پیش کی تھی کسی نے بابا کا پرسا نہیں دیا تھا جب پہلی مرتبہ کسی اپنے کو دیکھا تڑپ کر آگے بڑھے جاور کے گلے لگ گئے چچا جاور آپ نے اپنے بھتیجے کو نہ پہچانا چچا جاور اسی سرزمین پہ میرا بابا پیاسا زبا کر دیا گیا چچا جاور مجھے کسی نے بابا میرے بابا کپرسا پیش کی گیا حلا و لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم آلم محمد ایم قلب ینقلب بار الہا روز اربعین ہے تو جواستہ شہدہ کربلا کی مظلومیت کا تو جواستہ آقا حسین کی غربت کا بار الہا ہمارے اس کے رئے اس عزاداری کو انعسووں کو قلب ناظنین مادر حسین کے لئے مرہم کا باعث قرار دے بار الہا آئندہ سال زندگی میں ہر برس روز اربعین آقا کے جوار میں گزارنے کی توفیق عطا فرما بار الہا دنیا میں بار بار مولا کی زیارت آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما بار الہا جتنے ناظرین و سامعین ہیں ان تمام کی دلی حاجات کو بر فرما بار الہا جس انداز میں بھی دام در ہمیں قدم سخن اس فرش عذا کے بچھانے میں ان مجالس کے ان اقاد میں اپنا حصہ ڈالا تھا ان تمام کی زہمتوں کو قبول فرما ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما بار الہا آقا حسین کے روزے پہ جمع غفیر ہے تمام ظاہر عبداللہ الحسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ بار الہا تمام عزادارہ نے سید الشہدہ کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما بار الہا ہمارے مرحومین کی معفرت فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی عارض منجی منتقم کربلا فرزن زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العليم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم